تلال چودری صاحب آپ بتائیے گا نہ اعتصاب ہوتا ہے نہ کسی کو قانون کے مطابق شفافیت سے سزا ہوتی ہے ملک کا نقصان ضرور ہو رہا ہے ہاتھ کسی کے بھی صاف نہیں ہے بشمول آپ کی جماعت بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں اس سے پہلے بھی اعتصاب کے نام پر ہی پارٹیوں کو توڑا جاتا رہا لوگوں کو توڑا جاتا رہا حکومتیں بنائی جاتی رہیں حکومتیں توڑی جاتی رہیں تو جب آپ اعتصاب کو ایک پولٹیکل انجنرنگ کے لیے استعمال کریں گے جو کہ ورڈ جو ہے سپریم کورڈ نے بھی استعمال کیا ہے تو پھر یہی ریزلٹ آئیں گے جب آپ ججز کو بلیک میل کر کے فیصلے لیں گے اور ایک خاص قسم کے فیصلے ان کی ٹائمنگ وہ آپ دیکھیں تو وہ ساری چیزیں پھر اعتصاب تو نہیں ہوگا پھر تو یہ اعتصاب کو پولٹیکل انجنرنگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اگر آپ دیکھ لیں کہ پولٹیکل انجنرنگ میں نیب کامیاب ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے دو ہزار میں بھی کامیاب ہوئی تھی اب بھی کامیاب ہوئی ہے سو جب ہماری نیت ہی یہ ہے تو پھر یہی کچھ ہوگا اب اگلی بات آپ دیکھیں آپ اپنی نلائکی ناہلی پر اگر پردہ ڈالیں کشمیر کا کیس آپ نہیں لٹسکے پی اے اے کا آپ نہیں لٹسکے ابھی ایک اور آپ کے اٹیچ ہوگئے وہ آپ نہیں لٹسکے یعنی آپ سارا کتنی دیر کہیں گے کہ یہ پچھلا سب کچھ کیا ہے مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو براؤڈ شیٹ کا معاملہ ہے لیکن تلال چودری یہ بہت ہی تکلیف دے صورتحال نہیں ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے حساسے ضبط ہو رہے ہیں اور وہ جو لندن کی کورٹ نے ہماری اوپر آرڈر پاس کیا وہ جی آئی ٹی کی بنیاد کے اوپر جی آئی ٹی کی جو تحقیق تھی اس کے اوپر انہوں نے کہا ان کو کرو بیس ملین ڈالر کا فائن کیونکہ انہوں نے تو نکال لیا ہوں میں ساڑھے آٹھ سو ملین ڈالر کے شریف فیملی کے حساسے انہی اپارٹمنٹ میں نواز شریف ابھی بھی رہتا ہے جس کا کیس چل رہا تھا نہ کیس ادھر کو ہوا نہ کیس ادھر کو ہوا ہمارے ہاتھ سے سٹیٹ آف پاکستان کے ٹیک سپیئرز کا بیس ملین ڈالر چلا گیا بہت ہی تکلیف نہیں ہے وہ دکھ کی داستان ہے یا نواز شریف کو پکڑ لیتے اس کے اپارٹمنٹ ضبط کر لیتے پھر ہم ان کو شاباشی دیتے یہ تو ہمارے پیسہ چلا گیا دیکھیں ملک صاحب ایک اس میں بڑا آپ نے اہم پوائنٹ اٹھایا ہے اور اس میں ایک نگلیجنس جو ہے وہ بلکہ بلنڈر کیا گیا ہے جان بوجھ کے اس کیس میں آربیٹیشن میں ان لوگوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ سسپینڈڈ فیصلہ پیش نہیں کیا اس لیے کہ انہوں نے کٹس لینے تھے اس لیے کہ انہوں نے پیسے دے کے وہاں سے اپنا کمیشن لینا تھا یعنی یہ بتاتے انہیں کہ یہ بھئی اس پہ فیصلہ نہیں ابھی تک آیا یہ فائنٹ ورڈک نہیں ہے جب آپ جان بوجھ کر یہ کام کریں گے روز ویلڈ کو بیچنے کے لیے آپ اس طرح کے کوئی بندے کی کمیٹی بنا دیں گے پی آئی اے کو ڈبونے کے لیے پائلٹس کا سکینڈل نکال دیں گے جب آپ کے اپنے پلٹیکل موٹفز ہوں گے اب آپ مجھے یہ بتائیے چلیں باقی چھوڑ دیں وہ چینی سکینڈل کا کیا بنا کوئی مجھے ایک روپے کی ریکاوری اس قوم کی بتا دیں جو کہ سو ارب روپے لوگوں کی جیب سے نکلا ہے اٹھا سکینڈل کا کیا بنا دوائیوں کے سکینڈل کا کیا بنا پٹرول کے سکینڈل کا کیا بنا ابھی ایلن جی کا سکینڈل ہے آج ڈیڑھ روپےہ ان کی نلائکی جو ہے کہ ایلن جی کیونکہ یہ خرید نہیں سکے اور ایلن جی پر ہماری بہت ساری بجلی بنتی ہے آج ڈیڑھ روپےہ پوری قوم کا بھڑا دیا گیا اپنی نلائکی کا اب مجھے بتائیں اور مجھے یہ بتائیں ملک صاحب یہ کیا پنجاب بزدار چلا سکتا ہے اور خان صاحب جو ہے وہ بھی کوئی بزدار سے کم نہیں ہے